بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہ جو ہوسٹن فریزین یعنی ایچ ایف گئے ہیں یہ فارمنگ کے لئے کیسی ہے اس کا دودھ کتنا ہوتا ہے اور دودھ میں فیٹ کتنا ہوتا ہے بیباریوں کے خلاف قوت مدافعت کے حوالے سے یہ گئے کیسی ہے نیز موسمی اعتبار سے یہ گئے کہاں کہاں کامیاب ہے یعنی ایشین موالک کے لوگ اس گئے سے مکمل طور پر استفادہ حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان چیزوں کے بارے میں کچھ رہنمائی فراہم کریں گے میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری انڈ لائف سٹار فارمنگ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرح ناظرین اچ ایف گئے کی ابتداء ہالینڈ کے علاقے فریز لینڈ سے ہوئی اور پھر بڑی تیزی سے یہ پوری دنیا میں پھیل گئی اس کی وجہ اس گئے کی بے انتہا مقبولیت ہے یہ گئے دودھ کی اعتبار سے پوری دنیا میں بہت مقبول ہوئی اس نسل کی پہچان بہت آسان ہے کیونکہ اس میں صرف دو رنگ پائے جاتے ہیں کالا اور سفید کلر یہ دو کلر مل کر اس گئے کا بہترین پرنٹڈ کلر بناتے ہیں ناظرین دنیا میں زیادہ تر ڈیری فارم بھی اسی نسل کی گئے کے ہی ہیں خصوصاً یورپ اور اسٹریلیا میں تو باقی نسلیں نہ ہونے کے برابر ہیں ناظرین اب اس کی خوبیوں اور خصوصیات پر بات کرتے ہیں اس کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے سر لمبا اور پتلا ہوتا ہے اس کے جلد پر دو کلر ہوتے ہیں کالا اور سفید نارک کا وزن پانچ سو سے چھ سو کلرام ہوتا ہے اور مادہ کا سا سو سے آٹھ سو کلرام تک ہوتا ہے ان کی دم چھوٹی اور پچھلی ٹانگیں تقریباً سیدھی ہوتی ہیں یہ نسل رہائی سال کی عمر میں پہلا بچہ پیدا کرتی ہے اور تقریباً ہر سال بچہ پیدا کرتی ہے یہ نسل روزانہ تقریباً چالیس لیٹرز تک دودھ دیتی ہے اور سلانہ چار ہزار سے سات ہزار لیٹرز تک دودھ دیتی ہے ناظرین اس کے بچے کا وزن پدیش کے وقت تیس کلرام تک ہوتا ہے اس نسل کی گئے کے دودھ میں تین شریعہ پانچ سے چار فیصد تک فیٹ ہوتا ہے اور اس کی چوبیس گھنٹے میں کھل تین بار چوائی کی جاتی ہے ناظرین موسمی اعتبار سے یہ گئے زیادہ تھنڈے علاقوں میں کامیاب ہے ایشین ممالک جیسے انڈیا پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش وغیرہ میں یہ اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہے جتنی کہ یورپ میں کامیاب ہے البتہ ان ممالک میں فارمز اور شیڈ وغیرہ کا محول تھنڈا بنایا جائے تو پھر یہ نسل یہاں بھی اسی طرح سے کامیاب چلتی ہے لیکن ان ممالک میں زیادہ تر جو ہوسٹن فریزین چل رہی ہے وہ یہاں کی مقامی نسلوں سے کراس پریڈ ہے جس کا ایک فیدہ یہ ہے کہ وہ یہاں کی آب ہوا سے مطابقت رکھتی ہے اور دودھ میں فیٹ بھی اوریجنل کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی اماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند ہی ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ